ہلو مائی یوٹیوب فیملی اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے لیکن یہ بھی امید ہے کہ گرمی سے سب کا برا حال ہے تو آپ سب کا بھی یہی حال ہوگا تو آج کی ویڈیو ہے اسی حوالے سے کہ آپ گرمی میں خود کو ہائیڈریٹ کیسے رکھ سکتے ہیں بار بار پانی تو آپ پینے سے رہے اگر میری طرح ہے تو پیتے ہوں گے لیکن آپ اس طرح کا پانی دیٹوکس وارٹر بنا کے رکھ لیں اپنے فلج میں اور بار بار اس پانی کا یوز کریں یہ آپ کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد دے گا ویسے کافی لوگوں لگتا ہے کہ دیٹوکس وارٹر ویٹ لوز کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ صرف آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے ریفریش رکھتا ہے آپ کی باڈی کو ایک فریش سی فیلنگ دلاتا ہے دیٹوکس وارٹر کے کافی قسم ہوتے ہیں جس طرح سے آپ نے تصویروں میں دیکھ لی لیکن میں جو بناتی ہوں میں وہ بتا رہی ہوں آپ کو اس کے لیے آپ نے ایک کھیرہ اٹھانا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا پودینہ فریش اس کو آپ اس طرح کٹ کر لیں اور پودینے کی ڈنڈی سے الگ کر لیں اور ساتھ میں آپ کو ایک لیمن چاہیے چاہے تو دو بھی آئٹ کر دیں لیکن اس کی وجہ سے تھوڑا سا کڑوا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ یہ زیادہ سے باتیں ہم نے سکویز نہیں کیا ایس ایس ہی سارا میں نے کٹ کے ڈال دینا ہوتا ہے تو بس آپ کوئی بھی وارٹل لے لیں بڑے موہ والی لیں تو زیادہ بیٹ رہے ورنہ جو ہے نا دراز پہ ایک آتے ہیں ڈیٹوکس وارٹر کے لیے جگ آتے ہیں نا ایک تو وہ آپ کولر سوری تو آپ فرج میں ہی رکھ سکتے ہیں لیکن خیر یہاں میں نے ساری چیزیں ایڈ کر دیں اور ساتھ میں میں اس میں یہ چھیا سیڈ ایٹ کروں گی ان کو آپ بیزل سیڈ بھی بول سکتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں گرمی میں ایک تھندک کا احساس دلاتے ہیں آپ کو لوگ آپ کو پتا ہے نا کہ فالود وغیرہ میں یا پھر دود وغیرہ میں ڈال کے پی لیتے ہیں لیکن میں اس میں ایک آدھی چمچی ڈال کے رکھ لیتی ہوں اور اس کو پانی سے فل کر کے میں ساری راتھ فرج میں رکھ دیتی ہوں اور نیکس ڈے پہ میں اس پانی کو یوز کرتی ہوں اور دوبارہ سے مطلب ریفل کر کے بھی رکھ لیتی ہوں تو آپ دیکھ لیں اب اس پانی کا جو ہے نا ٹیکچئر کلر وغیرہ اس طرح کا ہو گیا ہے سارے جو نیوٹرنس ہیں نا ان چیزوں کے وہ آ گئے ہیں پانی کے اندر اب آپ اس کو پیئیں اور اس کو پی کے پھر سے آپ اس کو بھر کے رکھ لیں تو تقریباً آپ کا ایک سے ڈیٹ دن انہی جو چیزوں میں ہے نا گزر جائے گا بعد میں یہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کو ڈسکارڈ کر کے پھر سے دوسرا بنا لیں اور اگر کوئی ویٹ لاؤس کے لئے ڈیٹ آکس ڈرنک یوز کر رہا ہے تو نہ کریں ٹھیک ہے اس کا اس سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے اس کے لئے آپ کو اپنے موہ کو لاک لگانا پڑتا ہے کھانا کم کرنا پڑتا ہے تو ہی آپ کو کوئی بھی ڈرنک اثر کرتی ہے تو جی یہی تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ یوسفل رہی ہوگی آپ لوگ کے لئے بنا کے اس پانی کو پی کے دیکھئے گا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا سو تھینکیو سو مچ فور واشنگ با بای